اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ماں باپ سے حسن سلوک کے بارے میں تھوڑی سی باتیں شیئر کروں گی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے حسن سلوک کے لئے احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے احسان حسن سے بنا ہے جس کا مطلب بھلائی اور نیکی ہے مراد یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ماں باپ سے نیکی سے پیش آئے یعنی ان کے لئے جو کام بھی کرے اس سے انہیں فائدہ پہنچے نقصان نہ ہو حکم باری تعالیٰ ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناو اور والدین قریبی رشداروں یتیموں مسکینوں قریبی ہمسائیوں دور کے ہمسائیوں اور پاس پیٹنے والوں اور مسافروں اور جو تمہاری ملکیت میں ہوں سب سے احسان کرو بے شک اللہ بڑائی مارنے والوں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سورہ نسا اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور صرف میری عبادت کرو اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو کیونکہ تمام رشتے ماں باپ کے ذریعے سے ہیں اللہ کا انسان پر تو حق یہ ہے کہ انسان اس کو پکارے اس کا ذکر کرے اور والدین کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے ان کی خوراک لباس صحت اور احائش کا بندبس کیا جائے اگر والدین سے کبھی کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو ان پر ناراض نہ ہونا چاہیے بلکہ خوشکوار انداز میں ٹال دیا جائے بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ بعض اولیاء کو اللہ کی معرفت کا راستہ صرف والدین سے حسن سلوک کی بنا پر ملا لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے ایک اور مقام پر اشاد باری تعالیٰ ہے اور جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اوف کہا کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے قیامت کے روز نکالا جائے گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی صدیاں گزر چکی ہیں مگر کوئی زندہ نہ ہوا اور اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں خرابی ہو تیری ایمان لے آ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اوف نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے کہ یہ آیت کسی ایسے آدمی کے بارے میں اتری ہے جس نے والدین کے سامنے اوف کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے آنے والوں کو تنبیح کر دی کہ ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے لہٰذا ان کی شان میں اوف تک بھی نہ کہا جائے حضرت ابو لیسمر قندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں والدین کے احترام اور حقوق کی تاقید نہ بھی فرماتے تو اقلاً بھی ان باتوں کا واجب ہونا معلوم ہوتا ہے اور ہر اقل مند پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام اور ان کے حقوق کی پابندی کرے لیکن اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں تورات انجیل زبور میں بھی اسے قرآن میں بھی اسے ضروری قرار دے دیا تو اور بھی زیادہ اہم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں یہ حکم ارشاد فرمایا اور تمام انبیاء علیہ السلام کو احترام والدین اور ان کے اوائے حقوق کی وحی اور وسیحت فرمائی کہتے ہیں کہ تین آیتیں تین کے ساتھ ملی ہوئی نازل ہوئی ہیں جن میں سے کوئی بھی دوسری کے بغیر قبول نہیں پہلی آیت یہ ہے نمازوں کی پابندی کرو اور زکاة دیتے رہو سو جو شخص نماز پڑھتا ہے اور زکاة نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں دوسری آیت اور تم اللہ کا کہا مانا کرو اور رسول کا کہا مانا کرو سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت نہ کرے وہ قبول نہ ہوگی سو تیسری آیت یہ ہے تو میری اور اپنے والدین کی شکر قزاری کیا کرو سو جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن والدین کا نہیں کرتا تو اس کا اللہ کا شکر کرنا بھی قبول نہیں اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے ہوتی ہے یہ والدین کی لانت اولاد کی جڑ گار دیتی ہے جبکہ وہ اس کی حق تلفی کرتے ہوں سو جو کوئی اپنے والدین کو راضی کرتا ہے وہ اپنے خالق حقیقی کو راضی کرتا ہے اور جس نے اپنے والدین کو نراض کیا اس نے اپنے خالق کو نراض کیا جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا اور ان کے ساتھ خسن سلوک نہ کیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی محروم رہے گا آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی